عبادت میں جو لطف ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا اگر سکون چاہتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرو پیس چاہتے ہیں اپنے لائف میں تو اللہ کی عبادت کرو میں بار بار تین دن سے بول رہا کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے 24-7 تم عبادت کرو کہ تم ہر وہ گناہ سے محفوظ ہو جاؤ ہر گناہ سے محفوظ ہو سکتے اگر تم عبادت میں وقت گزارو وضو کر کے گزارو اچھی باتیں کر کے گزارو ذکر علی کر کے گزارو ایک مومن کی دوسرے مومن کی مدد کر کے گزارو اگر کسی میں پرابلم ہے تو ایک دوسرے سے پیچ اپ کرا کے گزارو پیچ اپ کراؤ آگ مت لگاؤ پیچ اپ کراؤ ڈیفرنسز پیدا مت کرو یہ وہ عبادتیں ہیں کہ جو مسلسل تم کر سکتے جو ڈی ٹوڑے لائف میں تم اپنی لائف کو چینج کر سکتے عبادت ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ نے ہم کو دیئے کل میں نے کہا تھا کہ ہمارا رشتہ بنتا عبادتوں کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں عبادت اور دعا کے ذریعے ہمارا رشتہ بن جاتا ہم ریلیشنشپ بلڈ ہوتی اللہ سے یو گیٹ کلوز اگر کوئی معصوم سے اور اللہ سے کلوز ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت کیا ہے ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے یہ زندگی نہیں ہے جو یہاں پہ ہم گزار رہے ہارنی سکسٹی سیونٹی ایٹی نائٹی یئرز کی لائف اس کے بعد یہ ساری وہ عبادتیں جو تم کیری کروگے اس کی بارگاہ میں وہ جو لائف آنے والی کمنگ لائف ایک ایٹینل لائف ہمیشہ کی زندگی اس زندگی کے لیے سارا پرپریشن یہی پہ کرنا ہے پوری تیاری یہی کرنا عبادتوں کے ذریعے دعاوں کے ذریعے جتنی تم کرتے رہوگے تو تم کو وہاں کی لائف میں جو تم کمفورٹس چاہتے ہو اپنی لائف میں ہر انسان چاہتا کہ اس کی لائف میں کمفورٹس آئے سکون آئے آرام آئے ہمارا ایک پلیشر ہے کہ یہ بھی ملے یہ بھی ملے یہ بھی ملے اگر دنیا میں نہیں مل رہا تو آخرت میں سب کچھ مل سکتا لیکن اس کی تیاری تم یہاں کرو عبادتوں کے ذریعے اور دعاوں کے ذریعے دوستو صرف ذہن میں یہ مت رکھو کہ میں دعا تو مانگ رہا میری دعا خبول نہیں ہو رہی پہلی چیز دعا میں ان چیزوں کو چھوڑو کہ جس کی وجہ سے تمہاری دعائیں رکھ رہی ہیں پہلا حرام پیٹ میں اگر حرام رہے گا تو کبھی بھی دعا خبول نہیں ہو رہی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لگو رزق حلال ہو رہا لیکن سبان سے تم پوری زندگی غیبت کر رہے تو وہ حرام ہو رہی تو تمہاری زبان میں اثر ہی ختم ہو گئے جس زبان سے تم اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہے اگر میں گناہ کرتے جا رہا مسلسل جھوٹ بولتا جا رہا یہ سب آپ نہیں بول رہے لیکن ایک گناہ تو کامل ہو جاتا کہ ماں باپ کی اطاعت نہیں کرے ماں باپ کے سامنے اگر اپنی آواز کو اپنی زبان سے بلن کرے تو تمہاری دعاوں میں اثر ختم ہو جائے وہ آپ کی تاب نہیں کرتا وہ امام کی تاب بھی نہیں کرے گا تو یہ امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو دعائیں رک رہی دعائیں ان کے لئے اپسٹیکلز ہیں ورنہ تو کوئی دعا رکے ہی نہیں تمہاری ہے تم ہاتھ اٹھو اس لے کہ دوستو دوسروں میں اور تم میں فرق ہے تمہارے پاس چودہ ہے واسطہ ہے تم ان واسطہوں کے ساتھ اگر ہاتھوں کو بلن کرے تو تم کیا سمجھے کہ دعا خبول نہیں ہوگی 200% ہوگی لیکن جو اپسٹیکلز لائف میں آ رہے نا ان اپسٹیکلز کو ہٹا کے اللہ کی ورگا میں جاؤ کبھی تو سوچو کہ یس میں نے کچھ کیا ہے اگر دعائیں کہیں رک رین تو معصوم کہتے یہ میرے مولا کا جملہ ہے کہ کسرت سے استغفار کرو تو تمہارے دعائیں اللہ تک پہنچتی ہیں لیکن ہم کو استغفار کرنا ہی نہیں ہے سوری بولنا ہی نہیں ہے اس لئے نہیں بولنا ہی کہ ہمارے ذہنوں میں ہی نہیں کہ میں نے کوئی گناہ کیا ہے جو یہ سوچ رہا کہ کچھ نہیں کیا بڑا پائس ہوں بڑا کلین ہوں تو وہ سب سے بڑا گناہ دار ہے اس لئے کہ شیطان نے تمہارے ذہن پر ایک پردہ ڈال دیا کہ تم کو ضرورت نہیں ہے تم تو نیک انسان ہو یہ ویری ویری امپورنمنٹ صرف آپ کو ہیڈ لائنز دے رہا ہمارے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا دعا کے لئے یقین کو بھی پیدا کرنا ہے یقین ایسا ہو اس لئے کہ تم امام علی کے ماننے والے ہو علی نے کیا کہا تھا میرے سامنے سے ہجابہ دھٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی یہ میرے مولا کا جمعہ ہے نا یقین کو پیدا کرو بیلیف تمہارا فیت سٹرانگ ہونا اتنا سٹرانگ ہونا فیت کہ مثال کی طور پر آپ اپنے عظیم امام بارگاہ آکے یہ ازا خانے کو چوم رہے سلام کر رہے ہیں مولا کھانا ہو کوئی جگہ ہو جب تم جاؤ تو یہ یقین کے ساتھ جاؤ کہ میں جا رہا ہے امام کے پاس امام is going to keep me اگر یقین یا آپ کے لغنوں میں تو اتنے امام بارگاہ ہیں ہر معصوم کا ہے جاؤ اور مانگو اپنے حاجات کو بندوں تک مت لکے جاؤ معصوم تک لکے جاؤ معصوم تک لکے جاؤ اللہ تک لکے معصوم تک لکے جانا وہی بات ہے اللہ تک لکے جا رہے ہیں معصوم تک جاؤ گے تو تمہاری دعا خطبہ خبول ہوں کوئی ایسا جملہ زبان سے مت نکالو جس سے میرا مولا ناراض کسی کو ہرد مت کرو کہ تمہاری زبان کا اثر ختم ہو جائے کیا بول رہا میں ہرد کرنا آپ سمجھ رہے کیا بول رہا اپنی زبان سے کسی کو تکلیف مت دو اپنی زبان سے کسی کو برا مت بولو اس لئے کہ جو بولتے ہیں نا جو غریب ہے وہ نہیں بولتا پیسے والا ہی بولتا ہے اس لئے کہ غریب کے موں میں زبان نہیں ہوتی زبان تو پیسے والوں کے موں میں ہوتی ہے لیکنوں میں تو سب ملینر ہیں نہیں تو کوئی جملہ مثال کی طرف شہر اپنی بیوی سے غصے میں بات کر رہا ختم ہوگی یہ بات ختم ہوگی بات اس دن کی ساری عبادتیں چلی گئیں اگر آپ بیوی سے کوئی مثال دے رہا ہوئے ہیں آج کے زمانے میں مجال بھی نہیں ہے بات کرنے کے میں بہت آہستہ بول رہا ہوں نہیں لیکن اگر تم بھی اپنی وائک سے غصے میں بات کر رہے ہیں اور اس کے دل کو ہرٹ ہوا غریب خاندان کی لڑکی ہے یتیم بچی ہے کچھ ہی نہیں کر سکتی لیکن تم طاقتور ہو اگر تم نے بیوی کے ساتھ غصے میں بڑی آواز سے بات کی تو یاد رکھو اس دن کے ساری دعائیں آمان چلے گئے تمہارے اس لئے کہ اس کا دل دک گیا مولا سے پوچھا گیا کہ مولا زمین اور آسمان کے زمین اور عرش الہی کا فاصلہ کتنا ہے امام علی نے فاصلہ بتایا آج سائنس بھی نہیں بتا سکتی دیسٹنس کیا ہے بیٹوین زمین اور عرش الہی معصوم نے ایک جملے میں کہا کسی مظلوم کے دل کی آہ جاسر بھائی what do you mean مظلوم کے دل کی آہ تم کسی یہ غریب کو یتیم کو غصے میں تم نے کچھ بول دیا اس کے دل کو تکلیف ہوئی وہ بول نہیں سکتی اس لئے نہیں بول سکتی کہ مجبور ہے لیکن اس کے دل کی جو آہ وہ عرش الہی پہ جاتی ہے اور جو واپس آتی تو عذاب الہی نے کہا تو زبان کا کنٹرول کرو زبان میں کنٹرول کرو جس زبان سے تم اللہ کی بارگاہ میں جا کے دعا کر رہے جس زبان سے تم اللہ کی عبادت کر رہے جس زبان سے تم علی علی کر رہے جس زبان سے حسین حسین کر رہے اس زبان کو کنٹرول کرو دعاوں میں اثر ختم ہو جائے گا کوئی یہ نہیں بولتا ہے ہم نہیں بولتے کہ ہم نے کسی کو ہٹ کیا کوئی بولتا ہے یہ وہ چھپے ہوئے گناہ ہے پلیس غور سے سنو یہ ہیڈن وہ گناہ ہے جس کو مولا نے دعا کمیل میں اشارہ کیا ہے مولا نے مولا نے امام علی نے ان گناہوں کا لیے استغفار کیا ہے آپ کو نہیں معلوم ہم کو نہیں معلوم کہ میں نے صبح سے شام تک کتنے لوگوں کو میں نے ہٹ کیا زبان سے اور یہ بہت کمیل سنو مولا نے اس گناہ کو دعا کمیل میں کہا ہے کہ پروردگار میرے وہ گناہوں کو معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے میں کیا مول رہا آپ سے یہ ابھی بلگرامی کے جملے نہیں ہے امام علی کے جملے کیا مولا کو کسی چیز کا علم نہیں ہے وہ نسلوں سے باقف ہے زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے باقف ہے ہر چیز سے باقف ہے وہ علی اللہ کی بارگاہ میں جا کے بول رہے کہ پروردگار میرے وہ گناہ معاف کر دے جس کا مجھے علم نہیں ہے امام علی اپنے لیے نہیں بول رہے غلط نہ سمجھو امام علی ہم کو تعلیم دے رہے کہ اے میرا کلمہ پڑھنے والو تم کس غفلت میں بیٹھے ہوئے ہو میں علی ہو کے اللہ سے ایسے مانگ رہا ہمارے احرام کے ساتھ زندگی گزار رہے عبادت اور سجدہ یہ امپورٹن ترین چیز ہے عبادت اور دعا یہ امپورٹن ترین چیز ہے اگر یہ تمہاری لائف میں آ جائے تو تم یو بل گرو ان لکھنوں میں یود کو بول رہا یو بل گرو ان لکھنوں تم لکھنوں میں ترخی کرو گے تم آسمانوں تک جا سکتے ہیں اگر عبادت اور اس کے بارگاہ میں دعا کرتے رہا ہمیشہ یہی کرنا ہے کہ جتنا ہو سکے مانگو اسے لیکن مانگنے سے پہلے اسی لئے کہا صبح اٹھنے کے بعد صبح اٹھنے کے بعد دعائیں کرتے کرتے یہ دعا بھی کرنا کہ پروردگار آج کا دن صرف تیری عبادت میں گزرے کیا بل رہا ہوں اسے یہ مانگو اللہ مجھے تیری عبادت ہے کہ میں باہر باہر بول رہا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے رہو دن پر کچھ مت کرو کچھ مت کرو کسی کو ہرڈ بھی تو مت کرو کسی کو تقریب بھی تو نہ دو اب اچھا بعض گناہ ایسے کہ ہم کو معلومی نہیں ہوتا ماں باپ گھر میں بڑی ماں آئی بڑا باپ آیا میں بیٹھا ہوں وہ آکے کھڑے گئے سامنے یہ وہ گناہ ہے جس کو تم سمجھ نہیں رہے گناہ ہم ذہن میں ہماری نگاہ میں یہ گناہ ہی نہیں ہم کتنی ایزی لے کے لائف گزار رہے مسلسل میں تین دن سے پڑھ رہا مسلسل کے فونے کے مولانا اتنی دعائیں کرتے اس کے بعد بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہم کیا کریں کتنا پڑھیں بابا چیک ہورسل چیک ہورسل اپنے آپ کو چیک کرو اگر میں دعا مانگ رہا اور میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو what is the reason کوئی تو ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے وہ کریم سن رہا نہیں ارے جو کافر اور مشرق کو عطا کرتا آپ کو نہیں دے گا جس نے فیرون کو دیا ہم تو علی والے ہیں ہم چیک کرنا کہ میری زبان کے کون سے کون سے ایسے گناہ کہ جو مجھ سے روز ہو رہے اور مجھے احساس نہیں ہو رہا اسی لئے امام علی کہتے ہیں کہ وہ گناہوں کی معافی مانگو کہ وہ گناہ کو معاف کر دے جس کی مجھے نولیج نہیں لڑکا لڑکی دونوں کو بل رہا بڑوں کو نہیں بل رہا ہے یہ بات کچھ مت کرو گاڑی چگہ نے بولا ام سوری ام سوری ام سوری ام سوری اللہ مجھے معاف کر دے اردو میں بولو اللہ معاف کر دے ماف کر دے مستر پہ جاؤ تو بولو اللہ معاف کر دے کیا جا رہا what are we losing میں lose کیا کر رہا معافی سے غرور بھی توٹ رہا معافی سے اللہ سے خریب بھی ہو رہا بہت آسانی سے سن رہا میں نے کل بولا میں ہتھیری پہ جنت دینے والا معلوی نہیں ہوں سمجھے مہا ہی بات i want change i want change میں بجھے revolution چاہیے انخلاق چاہیے ایک لڑکا یا لڑکی کی فکر بھی بدل جائے تو میرے خمسہ آپ کامیاب ہو گیا سمجھے مہا ہی بات دعا یخین کے ساتھ مانگنا اپنے belief کو strong کرو جتنا تمہارا belief strong ہوتا جائے گا اتنا دعاوں میں اثر ہوگا اتنا مولا سے محبت کرنے کا مزا بھی ہے امام سے رشتے کو مزود کرنا ہے تو دن بھر میں سو مرتبہ سلوات و عجل فرجہم تک پڑھنا یہ فائدہ اس میں صرف اتنا بتا دوں دو منٹ میں کہ اگر سلوات تم سو مرتبہ عجل فرجہم کے ساتھ پڑھو تو سو مرتبہ امام تم کو دیکھتا ہے نہیں سمجھیں کیوں تم نے امام کے ظہور کے لئے دعا کی جب آپ کسی کے لئے دعا کرتے تو وہ بھی آپ کے لئے دعا کرتا اگر امام میرے لئے دعا کر دے تو میری تو بخا ہے میری خیریت اسی میں کہ میرا مولا مجھے دعا دے دے میں چاہتا یہی ہوں کہ میرا مولا مجھے ایک دفعہ دیکھ لے اور دعا دے دے تو سو مرتبہ روزانہ سلوات پڑھو تمہارے راستے کھلیں گے رکاوٹیں دور ہوں گی جو تمہارے آبسٹیکلز ہیں تمہاری لائف میں وہ دور ہوتے اور تم امام سے خریب ہوتے کچھ نہیں مجھے بولتا ایک مرتبہ بھی امام دیکھ لے تو تقدیر بدلتا ہے ایک دفعہ وہ اجل فرجوں کے ساتھ سلوات پڑھ کے دوسرا فائدہ اس میں جائے آپ سو مرتبہ سلوات پڑھئے اب اس کے بعد آپ یہ بولو کہ اللہ اس کا سواب میرے ماں باپ کو دے دیں مر گئے نہ ماں باپ اگر زندہ بھی ہے تو ان کو دو یہ من سمجھو کہ اگر تم نے کہہ دیا کہ اللہ ماں باپ کو دے دے تو آپ کا سواب چلا گیا اس کے خزانے میں کمی نہیں ہیں کیا بل رہا میں وہ اور دے گا تم کو اس لیے کہ تم نے ماں باپ کا خیال رکھا تمہاری دعائیں خبور ہوں گی ماں باپ کے لئے تو کوشش یہ کرو کہ سلوات جتنا پڑھ سکتے ایسی ایسی ایس مل بتا رہا ہے پڑھ کے امام کی بارگاہ میں ہدیعہ کرو کہ اس کا سواب میرے ماں باپ کو دے دو سلوات پڑھنے سے دعاوں کی خبوریت بھی ہے اگر دعا رک رہی تو پہلے بھی سلوات پڑھو آخر میں بھی سلوات پڑھو بیچ میں دعا دے دو تو جب تمہاری سلوات تو اوپر جا رہی یا کریم پروردگار کا یہ طریقہ بھی ہے کہ ایک چیز لے کے ایک چیز نہیں چھوڑتا دعا ٹاپیک ہے نا دعا نہیں خبور ہو رہی تم پہلے سلوات پڑھ لو تین پانچ پڑھ کے اپنی دعا مانگو دعا مانگے پھر سلوات پڑھ لو اور بولا اللہ اس کو خبور کر لے ان سلواتوں کو تو جب سلوات کے ساتھ سلوات اوپر جاری تو تمہاری دعاوں کو بھی لے کے چلے زبان کے گناہ پہ بات کیا کہ دعا کی خبوریت کے جو رکاوٹ ہے وہ زبان کا گناہ ہے اور کئی گناہ ہے لیکن زبان کا گناہ اس لیے کہ ہم دعا زبان سے مانگتے تو ہماری زبان کو ہم چیک کرتے رہنا پروٹیکٹ کرتے رہنا کہ دن بھر میں میری زبان سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جس سے میرے دعائیں رک جائیں دوستو آپ کو اندازہ نہیں ہے جب دعا ایک دعا سو میں اگر ایک بھی خبول ہو جائے تو کتنا سکون دیکھتا نہیں کتنا سکون آرہ میری دعا خبول ہوگی کتنا اچھا لگتا ایک سکون مل جاتا اس کے بعد ہمت بڑھتی ہے اور دعا مانگتے اللہ بھول رہا تم گھبراتے کیوں جتنا چاہے مانگو تم مانگتے ہوئے تھک جاؤ گے میں دیتا ہوں نہیں تھکوں گا مانگو تو just call me and ask me تم مانگو دعا ہوں اور پھر دیکھو میں دیتا کیسا ہوں معصوم دیتے کیسا ہیں کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ معصومین کے بعد لوگ نہیں آتے تھے ان کی دور میں ان کی زندگی میں آتے تھے دعایں مانگتے تھے اور اسے انسان نہیں آتے تھے مولائکہ بھی آتے تھے ہر کے لیے ہے مولا اسی طرح زمانے کے امام کی بارگاہ میں دعا مانگنے کے لیے بہترین واسطہ بس آخری حصے پہ میں آگیا کہ مرنے کے بعد ماباد کے لیے دعا کرو یہ بھی ایک طریقہ ہے دعاوں کی خبولیت کا اگر خدا نہ خاصتہ آپ کی دعا خبول نہیں ہو رہی آپ پریشان ہیں آج ہی ایک فون پہ پریشان تھے لوگ میں نے کہا جا اپنی ماں کی لہت پہ کہا ماں کی لہت پہ جانے سے کیا میری دعا خبول ہوگی میں نے کہا ماں کی لہت پہ جا کے پہنتی بیٹھو اور باپ کے سرانے بیٹھو اور بیٹھ کے یہ اللہ کے رسول کا بتا ہوا طریقہ ہے سرکار بودھے کہ جب دعا قبول نہیں ہو رہی تو والدین کے پاس جاؤ ماں باپ کو بولو کہ تمہارے حق میں دعا کرو اور اس کے بعد کہاں مر گئے تو ماں کے پہنتی بیٹھو باپ کے سرانے بیٹھو ہمارا واسطہ دو اور اپنے ماں باپ کا واسطہ دے کہ اللہ سے مانگو تو اللہ تمہاری دعا کو فوراں قبول کرے صرف احترام والدین بتایا کہ ماں باپ کا احترام کیا ہے وہ ریسپیکٹ کیا ہے روز جا کے سارے یود کو بول رہا لڑکا لڑکی کو اگر تمہارے ماں باپ زندہ ہے تو آج کی مجلس کے بعد جب گھر جانا ماں کے خریب بیٹھ جاؤ باپ کے خریب بیٹھا بیٹھ کے ایک جملہ بول مام آم سوری ڈیڈ آم سوری وہ بلے گا کیوں بول رہے ہیں تم بولو کہ ہو سکتا میری پوری زندگی میں میں نے آپ کے سامنے اپنی آواز کو بلل کیا ماں خوش ہوگی ماں کی خوشی اللہ تم کو واپس کرتا ماں کے دل میں کتنا خوشی ہوگی کہ میرا بیٹا میری بیٹی نے آکے مجھے ماف کیا اگر شادی ہو گئی ہے تمہاری تو تم اکیلے جا کے ماں سے معافی مت مانگو اپنے ساتھ اپنے لائف پارٹنر کو بھی لکھے جاؤ کتنا خاموشی سے سنا نہیں آپ کو احساس ہونا کہ یہ تمہاری ماں ہے ماں کے سامنے کوئی بڑی نہیں ہے کوئی بڑا نہیں ہے اللہ معصومین کے بعد اگر کوئی ہے تمہارا تو تمہارے ماں باپ ہے جو تمہاری دعاں کو خبول کرا سکتے ہیں کوئی طاقت نہیں ہے کوئی اتنی بڑی بات بول رہا ہے اللہ اور معصومین کے بعد معصومین کی بارگاہ میں تمہاری دعاں کو پہنچانے والی کا نام ماں اور باپ ہے ہمارے پاس نس ہے معصوم کی کربلا مولا حسین چاہتے مولا حسین زمانے کا امام ہے حجد خدا ہے زمین اور آسمان کا مالک ہے اللہ کا مہہ کرین بندہ ہے اگر امام حسین چاہتے تو ایک لمحے میں جناب علی اکبر واپس آ سکتے تھے لیکن کربلا میں حسین نے بتایا کہ ماں کی دعا چاہتے موسیقی موسیقی